نحمدہ و نشلی على رسول کے قریب اما بعد صاحب ازادوں نے موقع شریف کی اقید حدیث کی تراؤت کی ہے الحمدللہ مجھے کے اکثر حاضری نے پہلے بھی سنا ہوگا علماء محدثین کی مجھے کے تقریریں بھی اس کے متعلق سنے ہوگی الحمدللہ ساری یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ نہیں مبارک سلسلہ ہے اللہ تعالی اس کی برکت سے ہم لوگوں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کی دولت سے معلومات فرمائے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع شریف ہے اصحل کتب بعد کتاب اللہ جیسے قرآن رب بن ناس کے بڑی فضیلت بیان کی آتی ہے تمام مفصلی لکھتے ہیں اسی طرح سے اس حدیث کے مطلبی بڑی فضیلت ہے ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں بہت حضرات کی تقریریں چپی بھی ہوئی ہیں لیکن میں نے اس طرح کچھ ابھی دیکھا نہیں تھا خیال بھی نہیں تھا مجھے یہی تھا کہ مولانا محمد حریصہ اور شیخ موجود ہیں وہ بیان کر رہیں گے میں سن لوں گا میں بھی شرکہ اور سامین میں سے ہو جاؤں گا کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہیں بلانکالوف کی دفت سے میں آیا ہوں شادی کوئی دن کا شادی کوئی شام اور صبح خاری ہوئے بیان نہ کرتا ہوں اب جس کے عزیان حضر بیانی بیان میں رہے گا تو بس اللہ کی تعیید سے بیان کر لیتا ہوں بودروں کی بڑکہ سے لیکن یہ درشی تقریر ہے درش کا انداز اور ہے اور عواز کا انداز اور ہے درش کا انداز اور ہے ہمارے حضرت بہت شاہ وصدہ صاحب علاقے سے یہ درس بہت مشکل چیز ہے بیان آسان ہے تو میں آسان کام کرتا ہوں اور دس والا کام آخرات کو دیا ہے اس لئے سے میری حمت نہیں تھی کہ میں بیان کر سکوں لیکن اتنے حضرات ہائے موجود یہ متوجہ میری طرف دعا کر گئے کہ اللہ تعالیہ کچھ اس کے مطلب بیان کر سکوں دوستو بذروں اور عزیزوں اس سے بڑھ کر کے ہمارے لئے سعادت کی کیا بات ہے آسان ہو کتب باتک اللہ متفق رئیسو محدثین یا آسان محدثین حضرت اللہ بخاری اور سب سے بڑی چیز یہ ہے اور سب سے بڑی نعمت اور سعادت کی بات یہ ہے کہ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی تلاوت کو سن رہے ہیں اور سنیں گے اور اس کی کسی کے دشترہ بھی سنیں گے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے بہترین بشکلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیر دیں خود حضرت امام بخاری بلے شک تھے بلے شک کا کام بھی بڑا ہوتا ہے بڑے شک راسور محدثین ابن اپرین کا کام بھی بڑا ہوا ہے ابن اپرین ایک دفعہ میں گیا حضرت مولانا تقیب دی صاحب کے ہم تو انہوں نے کہا کہ بیان کرو کچھ بیان کرو میں نے کہا کہ چار یار کریں سب دو موجود ہیں میں نے کہا یہ امام بخاری ان کے لیانے کے وہ شان ہے ان کے تقوی کی ان کے بادی نعمت کی خوف و خشیت کی وہ شان ہے یہ کوئی حضیث بغیر غسل کے نہیں لکھتے تھے غسل کرتے تھے پھر ایک بار دور کا نماز پڑھتے تھے اس کے بعد لکھتے تھے میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کسی گھر کے سامنے اگر کوئی نہر ہو اور پانچ میں تو وہاں گزر کرتا ہو کیا کیا اس کے بردن پر مال پچھا کر جائے گی دوستو یہ ہم جو پڑھ پڑھا رہے ہیں اپنا جرک کی سپائی کے لئے پڑھ رہے ہیں اپنا جرک کی سپائی کے لئے پڑھ رہے ہیں اپنا جرک کی سپائی کے لئے پڑھ رہے ہیں اس کے لئے ظاہری تحرم بھی حاضر کرتے تھے حدیث شرم کے پڑھنے سے بات کی تحرم اور گزر سے ظاہری تحرم اس کا عدم یہ تھا کہ ظاہری تحرم بھی باتی تحرم کے لئے جب آئے ہو تو ظاہری تحرم بھی اس کے لئے ضروری ہے اس میں آپ امام بخاری گزر فرما دے تھے ظاہری تحرم کے لئے اور دور کا علماء پڑھاتے تھے باتی تحرم کے لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اس سے بڑھ کے کوئی شرف نہیں خدا کے سامنے کھڑا ہونا کوئی شرف اس سے بڑھ کے ہوئی نہیں سکتا جو آچہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سردہ میں ہوتا ہے جو آچہ ہمارے حضرت محض شاہ فضل رحمان صاحب جو بذرگ کے سالو ہے وہاں لگویون کی انام ہے انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں بھیان کرو محض شاہ فضل رحمان صاحب کی میں نے کہا کہاں تر محض شاہ فضل رحمان صاحب کہ جب میں سردہ کرتا ہوں تو ایسا معلومت ہے کہ اللہ نے پیار کر دیا حضرت پڑا گئے بہت خوش ہوئے جب میں سردہ کرتا اللہ تعالیٰ نے کوئی پیار کر دیا میرے دوست و بدرگو ظاہری تحارت اور باتی تحارت اللہم تحفیر قلبی و نوفیر قلبی بنو نے مار پدیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رشاہ فرماتے ہیں اللہم تحفیر قلبی و نوفیر قلبی بنو نے مار پدیا حضرت معصر صاحب رحم اللہ نے حضرت معصر صاحب صاحب سے کوئی وزیفہ پوچھا ہے تو یہی دعا بتائی ہے اللہم تحفیر قلبی و نوفیر قلبی بنو نے مار پدیا قلوب کی صفائی بلی صفائی ہے جسمانی صفائی ہیں اس کا بھی ایک درجہ ہے اتوہور شطر ایمان اور باطلی تحارک وہیتی دوڑوں تحارک پورا ایمان ہو جائے گا جیسے زائری تحارک کی ضرورت ہے تو حضرت معصر صاحب رحم اللہ کو فرمایا یہ دعا پر گئی اللہم تحفیر قلبی انقیرک اللہم مارے دل کو غن سے پاک کر دیئے سب سے بڑی چیز یہی ہے سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے لا الہ سے غیر کی نفی کرنی ہے اور ان اللہ سے اللہ کا اصطرات کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اندر آپ پر تحارت قلبی اور تحارت جسمانی یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے حضرت ماشاو صلی اللہ صلی اللہ ہم نے وہ کتیمی سے پاک دیتے تو پہلی حدیثہ تحور شطر ایمان بہت فرماتے تھے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے بات بھی تحارت جو ہے وہاں یہ ہے ظاہری تحارت بھی ملی ہے امت کو پورے عالم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے تحارت جسمانی بھی ملی ہے اگر آپ تشریف نہ لاتے ہیں تو دنیا ناپاکی رہ جاتی ہے اس جنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہر ادھا آپ کے حرکت نکلوں حرکت بہت بڑی نعمت بہت 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 دورت میں آپ نے سے بتنا ہوں مجھے پیچھے امان شاہ سلی اللہ سا کر بیٹھا ہوا تھا تشریف اللہ ناشتہ کر کے اور پھر دعونا دوبان کا جگت تھا کوئی اچی بات تھی تشریف اللہ کے فرمایا کہ وہ علماء جو حدیث قرآن پر کے پہاتے ہیں ان کا بہت بہت مقام ہے علماء کا بھی بہت مقام ہے اس قرصی کا تیئے تھا کہا ہے کہ صوفیاء بہت مقام ہے اندازت یہ ہے انہوں نے سب کو کہتے ہیں کہ صوفیاء بہت بہت مقام ہے وہ پہلے جمعہ یہ کہتے ہیں وہ علماء کا بھی ایک مقام ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چکے حرار نقل و حرکت کو محفوظ رکھا یہ معاملی کمال نہیں ہے اگر وہ نہ رکھ دے تو ہم کو یدی نمائم میں تا سعدہ کیسے گیا ہے تا رکو کیسے گیا ہے تا ذکر کیسے گیا ہے تا تلاوت کیسے گیا آتی ہے اس میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کو علماء اکرام علماء اکرام نے اس چیز کو محفوظ رکھا کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کیسے سوئے ہیں کیسے اس جنگیہ کیا یہ تمام چیزوں کا استقصاء انہوں نے کر کے جمعہ دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو دین مستور رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مشکلت کے ساتھ گندہی کے ساتھ اپنے اقوال کو بھی جمع کریا اپنے افعال کو بھی اور احوال کو بھی ایک طرح تونے چیزوں میں ہونی چاہے ہیں بھی اقوال ہی و افعال ہی و اخلاق ہی اخلاق ابھی میں نے دیکھا ہے کہ تأثید بالنبی جو ہے وہ صرف اقوال سے نہیں ہوگی ہے یا افعال سے نہیں ہوگی ہے بلکہ ان کے اقوال انہوں نے بہت تو لیو تنم مکارم اخلاق مکارم اخلاق کی تقنید لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشویلہ ہے تو ہمارے شماع کی توجہ اس کی طرف ہونا چاہیے ہیں جیسے اقوال کی اتباع ہو رہی ہے افعال کی کسی طرح میں احوال کے بھی فکر کرنے چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتا ہے ہے کہ جب میں سردہ تحصہ پہتے ہیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نمات پہتے تھے ایسی نمات پہتے تھے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ایسی نمات پہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمات ویسال ہے بلکہ ایک وضوح کے یہ قول ہے الوضوح الانفصال وانی الخلق الوضوح الانفصال وصلات و اتصال بلق یہ نمات وضوح کرو دنیا سے منقطع ہو جاؤ نمات پہو اللہ سے جڑ جاؤ حضرت ضلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت شخص ان کا حال کھنی ہے جب وضوح کرتے تھے تو چہرہ فقہ رہا تھا چہرہ زردہ رہا تھا لوگوں نے پوچھا حضرت وضوح کے بعد آپ کا چہرہ کے پیرا پہ جاتا ہے ضد ہو جاتا ہے کہا تم کو نہیں معلوم کی کس کے سامنے کھڑے ہونے کے جا رہا ہیں یہ حال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے احوال کسی رہتا ہے احوال کسی رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کورت و آئینی فسر یہ حال ہے رکو آئیے احوال یہ سب چیزے کے ہیں یہ احوال آمال تو کورت و آئینی فسر آدمی بھی تو اعتباہ ہونا چاہیے کہ ایسی نماز پڑھیں جس سے نماز میں تھنڈے کم کو ہمارے آنکھوں تھنڈے ملے ملے وہ احوال ہیں یہ احوال ہیں اس کے بھی کوشش ہونی چاہیے نماز کو درست کرنا جسی صاحب نے حضرت ملہ خلیل احمد صاحب باری میں غالبان کہا کہ وہ نماز بہت اچھی پڑھتے تھے ملکتی انہوں نے حضرت سنا تو فرمایا کہ ملکتی انہوں نے اس سے بھی اچھی پڑھتے تھے ملکتی نماز میں بھی اچھائی اچھائی کمی ہو جاتی ہے اچھائی برائی نہیں کمی ہو جاتی ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے احوال کے اتباع کے توفن بخشی احوال کے بھی احوال کے بھی توفن کے لئے دعا کر دینا جائیے امام بخاری نے صرف اقوالی جمع نہیں کیے اس میں احوال بھی ہیں اور اخلال بھی ہیں اخیر میں اس کو بہن کر دیا ہے تاکہ ایک آسان چیز ہے لوگ کے ذہن میں بھی آ جائے اب کوئی تصور ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام مالکہ مالکہ میں دوستو بزرگو وعظیر ہو اللہ تعالی نے بہت بہت کرم فرمایا ہے کہ حضرت امام بخاری نے آدیس کو جمع فرما دیا صحر قطب اس بنا پر کہا گیا اس بنا پر اس بخاری کے پہنے والوں کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے آتا ہے ترمیزی کے حاشر اتب لکھا ہے جس کے گھنے ترمیزی شرکو لکھا حدیث کیا سمجھے ہیں جان نفیہ نبی اون یہ تکل ہو گیا گویا کہ جس کے گھر میں ایک کتاب ہو ترمیزی پر ٹائٹل پر ہے لکھا ہوا ہے کیونکہ سب حضرت سے پھنا ہے اور دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے دیکھو ترمیز پر یہ لکھا ہوا ہے ترمیزی پر یہ لکھا ہوا ہے ترمیزی ٹائٹل پر یہ ٹائٹل بھی دیکھوئے تھے اندر تو دیکھے تھے ٹائٹل بھی دیکھے تھے کہا دیکھو یہ ٹائٹل ٹائٹل کے لئے نہیں کہا وہ دوسرے مالے کا کہا ٹائٹل کے لئے نہیں بولتے تھے تو اس پر لکھا ہوا تھا کہا جس گھر میں ترمیزی شریف ہے اس کا مطلب بخاری سے نہیں ہو گیا کہا نفیہ نبی اون یہ تکلم ہو یہ غالب نفد ہے تم میرے دوستو بخاری شریف کا پڑھنا بہت سارت بہت سارت بڑے لوگ پڑھاتے ہیں میرے دوستو ایک ساتھ ہم نے بھی بڑے گردانی کرایا ہے اس کی اور اس نے سواں مہا زہرزہ صاحبہ کی نجمی دو علماء جمع ہوئے تھے اور حضرت نے بہت فرمایا ایسا کہہ رہے ہیں کئی حرمان والا فرمایا کہ میں نے تم کو اس لیے اس لیے پڑھا ہے تم بخاری پڑھاؤ اور فرمایا میں تم کو ابھی تمام مربیات کے اعزاد دیتا ہوں تم بخاری پڑھاؤ اس لیے تمام ہمارے آسات موجود تھے مولا محمد عنی صاحب جانی صاحب میں بخاری پڑھا ہے مولا عنی صاحب پڑھا ہے جانی صاحب نے مسلم پڑھا ہے بہرحال یہ مولا غلائی میں نے رکھیا ہے اللہ تعالی ہم سم لوگ کو بخاری شریف کے پھولید و برکاست میں معلومات فرمایا ہے جیسے مجاہداد کیے ہیں انہوں نے مجاہداد کیے ہیں مشکتیں برداشت کی ہیں اور کچھ صاحب حدیث میں کتنی مشکتیں برداشت کی ہیں غار حیرہ میں تشریف لے آتے تھے مال بچے ان کے کھانا پہنچاتے تھے اس میں وہ اللہ کی طرح مراقب ہوتے تھے یہ ہے ابتداء ابتداء آپ کے خلوات سے ہوئی ہے یہ حدیثیں اس کے نتائز ہیں قرآن تو ابھی جو پر ہے لیکن سب اچھی کی برکت سے ہے کہ دس سال میں پورا کتب کھانا دنیا کتب کھانا بڑھ دیا ہے یہ بھی وہ کرامت میں کہتا ہوں یہ بھی موجزہ ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات جیسے ہیں اپنی راہ ہیں میں کہتا ہوں اتنی حدیثوں میں جمع کرنا بارہ تیزہل کے اندر یہ بھی حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی موجزہ ہے اگر وہ جسمانی ہے ظاہری ہے یہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لئے یہ بھی ایک کسی کا موجزہ ہی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہم سنو کو اس کی قدر کی توفی میں ہمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار احران گئے ماں توجہ کیا خلب کو اللہ کی طرح متوجہ رکھتے تھے آخر اللہ تعالی نے نبو عصر کو مشرف ہمارا دیا خلوت میں ابن اپن ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ کچھ علماء کو کچھ خاص درہ سا عمر کرنا چاہیے چھوڑی بہت خلوت بھی اختیار کرنا چاہیے خلوت سے ابتدا ہے اس کام کی اس کام کی ابتدا ہے خلوت سے تو ہمیں شما کو بھی کچھ لکچھ ادھر توجہ رکھیں چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیر دے خلوت بہت 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 یہ ہے وہ ہے کہ خیوز کو اکس کرنے والے خلوت کا مقام ہے اس درہ پر تھوڑی سی خلوت علماء کو تو ضروری اختیار کرنا چاہیے حضرت شایف علماء صاحب حضرت ماتھانی تھوڑی بہت زیادہ نہیں کرتے تھے نہیں ٹھوڑا سے کرتے تھے اس درہ پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو امام بخاری کے طریقے پر چلنے کی عمل کرنے کی توفیر دے اور امام بخاری کیا اصدر حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے اقوال کو اخلاق کو احوال کو جمع کیا ہے خلوت کو بھی جمع کیا ہے اور جلوت کو بھی جمع کیا ہے زائر سے متعلی بھی بیان ہے اور باقی متعلی بھی بیان ہے اس براہ پر ان چیزوں کو پوچھتا رہنا اصدر کمالی یہی ہے مالا میں کہتا ہوں میں سہارپور کے آگے ایک جگہ گیا تھے بہت علماء تھے مالا اصدر حضرت بھی تھے میں نے کہا بھائی خلوت کی ضرورت ہے تھوڑا سا عزت توجہ کیا جائے اور یہ بھی میں نے کہا ہے کہ میں امام بخاری کے پہنے والوں سے کہتا ہوں شاہی بخاری پوچھتے ہیں اتنا کام کیا انہوں نے بہت خاص بات ہے انہوں نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غیبت کی متعجی سوال نہیں فرمائے گا بہت مشہور بات ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ غیبت کی متعجی سوال نہیں فرمائے گا یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ غیبت سے بڑھنا صدقین کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے غیبت سے بڑھنا معلوم ہوا کہ امام بخاری صدقین میں سے بھی تھے خود انہوں نے کہا کہ میں امید ہے کہ غیبت کی متعجی سوال نہیں ہوگا دیکھے عوام کے کیا حال ہوا کہ اتنا ان کو ستایا برشاہ جہاں گئے فتنہ اٹھا آخر میں کہا ہے اللہ زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے مجھے کو اٹھا لیئے پریشانی معلوم ہوا کہ ایسے باکمالوں کو اس پر بھی مسئبت میں آتی ہیں بغائیں بھی آتی ہیں جو حضرات اس کو پرحلی کے ہیں اس کا بھی اس کو عشتہ دار ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے بلائے آئے ہیں مسئبتیں آئے ہیں اس کو ہم بائداش کریں گے ہمارے عدد ماہ شاہ صلی اللہ صاحب جب الہباد تشریف لائے تو وہاں بھی کوئی باتیں ہو گئی تھی آئے یہاں بھی فتنے اٹھے فرماتے ہیں کہ میں گھمرا آگیا میں نے اللہ سے کہا ہے یہ اللہ جہاں میں جاتا ہی فتنے اٹھتے ہیں بہت حضرات خود بہت نہیں فرمائے ہیں کہاں میرے دل میں یہ ڈالہ گیا کہ تم کام کس کا کر رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لوابی میں سے یہ ہے بل مجید میں نہیں ہو گیا کہ یہ چیفت آئے گی اس آنے والے کو بھی مہمان عزیز سمایتے قبول کرو اور سمجھو کہ کشاہدگی اکار کے لیے ہی ضروری ہے کشاہدگی اکار یہ راستہ کھڑتا ہی نہیں ہے بگر مشرقت کے پورا دل مشرقتی سے چلا ہے اور کل تک رہا ہے اس راستے میں آئے تو اگر کچھ کلفت ہو کچھ دیقت ہو پریشانی ہو تو بردار کریں نا یخلو المومن من قلت اور ذلت اور علت مومن خالی میں یتا ہے یا تو قلت نا یخلو المومن من قلت اور علت اور ذلت کچھ میں کچھ آتا رہے جائے اس کے لئے بھی تیار آنا چاہیے امام بخاری کا دیکھئے اور بودگان دن کی کسی کسی مصیبت آئیں اس کے لئے میں علماء سے تربا سے جو معیول کی طرف سے نہیں ان کو تو علماء کہا تھا ما یعول کی اس بات ہے اب بخاری جب قدر سے ما یعول تھوڑے میں تو علم ہو گئے حالی نہیں بہت سے مولیدوں کہا تھا مولید ہو گئے اب ہوتا نہیں ما یعول آگے ہوا جائے گا اسے بات سے یہ تمام حضرات ما یعول میں نہیں ما حضر ہو گئے علم اللہ تعالی آپ کے ان کو برقرار آپ کے دلوں میں بھی رکھے زبانوں کو بھی رکھے اور عمل میں بھی رکھے ہماری حیات سنت کے مطابق ہوں تریعہ کے فاروق شیخ عبداللہ مہدیز نے دہلے میں فرمایا یہ حدیث فاروق تریعہ کے فاروق ہے نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے پوری عرب کو فتح کر لیا پوری دنیا کو سب حل مرماتے ہیں علم نشرہ لگا صدرک علم نشرہ لگا صدرک جہاں ہم نے آپ کے سینے کو علم حلم سے کھول نہیں دیا حلم بھی لے آئے علم نشرہ لگا صدرک جہاں ہم نے آپ کے سینے کو علم حلم سے نہیں کھول دیا شرح صدرک کے لئے علمی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حلم کی ضرورت ہے لکا علمان ہیں کہ افضل اخلاق اشرف الاخلاق حلم ہے اس وقت سے حضور شرح صدرک کے لئے جیسے علم کی روشنی کی ضرورت ہے حلم کا صبر بھی ضروری ہے علم کے ساتھ روشنی اور صبر کو یا سے لگام قابو ملائے علم گوئے سے آدمی بھانگ سکتا ہے عشق میں بھانگتا ہے کبھی علم بھی بھانگتا ہے علم تغیان کمال المال ملنگ بیہار میں ہیں علم کے لئے بھی تغیان ہے جیسے مال کے لئے ہمارے حدث آگے فرماتے ہیں وقت آپ علم اعبادت میں بھی تغیان ہے اس کو بھی بچاؤ بہت عدد ہے ملنگ بیہار میں یہ ہے علم کے لئے تغیان ہے سرکشی اس نے علم کے لئے بھی ہے اور اسے عبادت کے لئے بھی ہے کہتے ہیں مال کو اگر اللہ کا عطیہ سمجھو تو اس کا تغیان ختم ہو گیا علم کو اگر اللہ کی انعائیت سمجھو تغیان ختم ہو گیا یہ عبادت کو اللہ کی انعائیت سمجھو تغیان ختم ہو گیا تغیان کا لفظ ہے اس میں اس علم کو کارامت بنانا ہے بلکہ اس عمل کو بھی کارامت بنانا ہے بلکہ مال کو بھی کارامت بنانا ہے نعمل مال السالح نہیں رجل سالح رجل سالح سے مال بھی سالح کہ دیا گیا مال کی تحجیرہ مضمت ہے نہیں کہا کہ مال سالح کہا گیا نہیں صحابہ صلاح کی وجہ سے مال بھی صحابہ صلاح ہو گیا صلاح صلاح اللہ تعالی نے نعمل سالح اسی مرمت پر کہا گیا مال سالح تو وہ شخص بھی خود صحابہ ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سمجھو کو ایسی مال بھی درست سال ہے مال وہی ہے جس کے اندر غرور نہ ہو حضرت عاشیٰ نے فرمائے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اچھا کپا پہنتے ہیں یہ کہے کیا یہ غرور ہے کبر ہے کیا عزیز فرمایا نہیں بیٹھی یہ نہیں ہے پہنو نہیں کسی کو حقیر نہ سنجھو یہ اخلاقیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کو بھی ان کے اخلاق آج کی عصرہ فرمائی ہے پردہ بہت زیادہ رہیین تھا چلے آئے عصرہ کیا کہ نہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں اے بیٹی عیشہ کرو تصویحات کے بارے میں شاید دیت تصویح ہے سبحان اللہ الحمدلہ مرکم ہو گیا اے بیٹی اس محل دولت سے بڑھ کر کے سبحان اللہ الحمدلہ تحت تصویمت پڑھ لیا کرو میں تو کہتا ہوں عام طور سے کہ یہ چیزیں سمجھ کے جا کے عمل کرو مولانا الحمدلہ مطلیق اس کے مطلیق لوگی بحث کریں گے تو مانے کام کو تو یہی ہے کہ سبحان اللہ حمدلہ سبحان اللہ حمدلہ عظیم سو مطفیہ کرو بس یہ لے کے جاؤ سبحان اللہ حمدلہ میں جا تھا لندن میں تو ہم علمائی جمعاتے ہیں میں نے کہا سخت پوچھے کتنے سو مطفیہ اس کو پڑھتے ہیں سبحان اللہ بہت بہت علمائی جمعاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کتابوں کو بھی ان کے علیوں کی بھی ان کی مصنفین کی بھی قدر کا نگیت تو فیمانا سوائے ہیں یہ بہت ہاتھ اپنے پہنے ہیں ہم لوگ بخاری بہائی رہتے ہیں فرمایا بہت وہاں تحریری امچان ہدا راتا تھا جیسے یہاں ڈاکٹر اٹھو بھی جاتے ہیں لندن امچان دینے کیلئے تو ہم نے ان کا اخیر سمجان ہوتا رہا ہے کہاں بطلاعہ میں تمہیں کیا چاہتا ہوں میں نے کہا الحمدلی لبرکر لکھے دیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ جس کی حدیث اس کی قدر کی جائے صاحب حدیث کی قدر کی جائے اور حدیث کی بھی قدر کی جائے جو اسادرہ حدیث پر آتے ہیں تمہارے ان کی قدر کی جائے بہت خوش ہوگئے میں یہی چاہتا ہوں کہ پوری پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور منظر دل میں بہتا کرو اسی طریقے سے حدیث کو بھی سمجھو کہ اللہ نے ہم کو بہت بڑی نعمت دیا ہے اور اسادرہ بھی جن کے واسطے سے تم کو علم آرہا ہے پرنالے کو گندہ نہ کرو راستے کو گندہ کرے پائیں آئے گا اس گناہ پر اپنے اسادرہ کے بھی قدر کرو ان کی عزت کرو جبکہ انہی کے واسطے سے یہ آئے گا اللہ تعالیہ ہم سب رکھو نربدا ندی کے ہاں سیسلمان ندبی نے آکے پایا ہے گلچہ تم ہندی ولیکن بعد عرب تم اگرچہ ہندوستانی نربدا پایا ہے اگرچہ تم ہندوستانی ہو لہذا در حقیدت باہر عرب کے تم ہو کیونکہ ہمارا لشہ اشک واسطے سے آیا ہے واسطے سے قدر کیا کہ نربدا کے ندی کی قدر کیا سیسلمان ندبی نے کیا تو جن سے علوم آرہا ہے ہم کے ادر یا درورہ ہے بہت پیشے ہو جائے ہونہا بعد انہا یہ سب علوم جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آئی گجروں کو کہتے ہیں صوفی لوگ یہ چیزی سے آئی ہے جوانا تھا ہمارے حضرت حضیم دادو اللہ صاحب سے پیر سے مانگوئی کو لکھا اب دیکھے پیر اسطلاحی عالم دن ہے وہ خطب الاقتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگوئی انہی کے تقاویی کی شرح صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کا رحاشی ہے لیکن انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید تھے آپ اپنے اپنے حالات سے مطلق ہیں یہ بھی چیز ہے مجھا نہیں جانتے تھے کہ بھادیس پر آ رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ تحجید پڑھتے ہیں جسی کے اپنے سامنے کر رہے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد جو لکھا حالات کی اطلاح کریں اب کتنے مرین لوگوں اپنے سرے پر اطلاح کرتے ہیں کوئی نہیں اللہ ماشاءاللہ ہم لوگوں کا معاقضہ مولانا اسی کو ہوتا تھا جب ہم روز ہفتے میں ایک در حالات کا خط لکھنا ناظمی تھا برز برے لوگوں کو نہیں دیکھا اسے معاقضہ سبہ دست تو حضرت حریصہ نے دیکھا کہ آپ نے حالات سے مطلب فرمائیے فرمایا بہت یہ زندے ضرے بے مردار آفتاب آدم تاب کے سامنے کیا لکھ سکتا ہے اپنے حالات ایسے شخص کے سامنے جو آفتاب سے زیادہ روشن ہے ہم کیا لکھ سکتے ہیں دیکھیں کہ توادر یہ بند ہے یہ حقیر کیا لکھ سکتا ہے نہیں کیونکہ حضرت کا حضور وعالا کا عمر اس میں لکھتا ہوں الحمدللہ غالباً دو سوکھا ہے دو سوکھا ہے مجھ سے حدیث اجادت حدیث لکھے گئے ہیں یہ بھی لکھا معلوم یہ بھی احوال نہیں بیکار چیز نہیں ہے بہت قادامہ چیز ہے غالباً استعمالات کم حدیث ہے اس کو بھی استعمال سمجھو اور یہ دونی استعمال ہے بابرکت ہے نورانیت ہے اللہ تعالیٰ تو لکھا لکھتے ہیں الحمدللہ اے تمہیں لڑکیں اجازت ہے حدیث لے کر کے مجھ سے کہیں ایک بات اور دو سری بات یہ فرمائی الحمدللہ مدہ اور زم پرابر ہو گئے تو یہ تعریف ہے اللہ کے طرف مضمت کے اللہ کے طرف شکر اور سب رہے چلنا ہے یہ آتا ہے اذا موض ہے مومن فی واجہی غبر ایمان فی قربی مومن کی جب تعریف ہوتا ہے خوش ہوتا ہے دوستو ایمان اس کا بڑھتا ہے کبر نہیں کرتا ہے تعریف کرنے کے بعد کبر نہیں کرتا ہے اپنے خوبیاں کی طرف نظر نہیں رہتی بلکہ سمیتا ہے موت یہ اللہ موت یہ رب العالمین ہے اس نے دیا اس کا شکر ادا کرو کہ تم کو دیا بہتا ہے وہاں گنگوہی نے لکھا اس کا بھی ذکر کیا ہے اتنے لڑکے اجازت حدیث لے کر کے انہیں ہیں حالات میں لکھا ہے خام کو نہیں پیسے حالات میں لکھا تھا اور دوسری بات یہ کیا ہے کہ مدہ اور زم برابر کوئی تعریف کریں اللہ کی طرح سے مدہ مدہ بس صبر کرو بس اللہ جوہاں چاہتے ہیں حضرت گنگوہی کہاں لوگ گالی لکھے بھی بھیجتے تھے کسی شاگیر میں دیکھ لیا کہ گالی لکھیں گے لال دیتے تھے ان کا حضرت آپ ایسا ایسا خط پڑھتے ہیں آپ کو کدھی تک لیا وہ جو نہ لیا رہا ہے بیگ لیا کیا لکھا ہوا ہے خطب عالم باہا خطب عالم لکھا ہوا ہے خطب عربانی لکھا ہوا ہے کہاں نہ میں ایسا ہوں نہ وہ ایسا ہوں بل ابلہ جو گالی دیتا ہے وہ ایسا بھی نہیں ہوں اور ایسا بھی خطب عالم لکھا تو برداش کیا اور برا کہیے نہ وارے ہوئے ہیں میں نہیں دونوں برابر اس نے مدہ کیا یہ میسا اگر پر کر رہا ہوں مدہ کیا اللہ کا شکر کیا ہے مدہ کیا صبر کیا ہے دو گالی صبر عشق کے درمیان میں چل رہی ہے دونوں جہاں پہل بازوں ہیں جسے آدمی کچھ میں اڑتا ہے دوست دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس کا عدل میں نے کہا تھا تریا کے فاروق شیخ عبداللہ مہدی دینے لکھا ہے اس کو بہت حدوں نے پسند کیا تریا کے فاروق ہوا ہے کہ ہر ظہر کو مال لیتا ہے اسے سنت کی اتباع ہر ظہر کو ختم کر دے گی اگر ہم نے اتباع پا جائیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سنت کے ظاہری سنت اور باطری سنت اتباع اقوال ہی و افعال ہی و احوال ہی اس کی بھی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کو توفی لیں اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابو حریرہ کے محتلی تو معلوم نہیں ہوگا غلمہ بیانی کرتے رہتے ہیں بہت حدیثیں ان سے مرمی ہیں بہت ہی خوش قسمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی حدیثیں ہم تک پہنچائیں اللہ ان کے لئے شروع یہ توفیق دے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے کہ یہی وسیلہ پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابو حضرت ابو حضرت سے پڑھ کے اب کس کی سنن ہوگی انہوں نے نوائر کیا ان کی تاریخ لکھتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں وہ علمہ بیان بھی کرتے ہیں قال ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بہوش نہیں پڑھ پاتے تھے عالی پڑھ کے روی آتے تھے معلومی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکاہ یا اس رکاہ ہے بہت مشہور چیز ہیں بہنہ اس کا عدم ہونا چاہیے حدیث پاک پڑھنا ہے باوردو پڑھئے اچھی نیت سے پڑھئے یہ بھی وحی ہی ہے غیر مطلو وحی کی دھویں مطلو غیر مطلو ہیں وہ حدیث مطلو یہ غیر مطلو اس کی بھی اہمیت ہے اس کے بھی اس کا بھی استحضار ہو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بلکہ اللہ کا کلام یہ گولہ پڑھ رہا ہے مَا يَنْ تِقْوَانِ الْحَوَاءِ اِنْ وَإِلَّا وَحْمِنُهَا یہ بھی وئی ہے بہرار کلمتان حبیبتان دو کلمیں حبیب محموم ہیں اللہ کے نزدیک دو کلمیں کی بڑی عظمت ہے بڑی اہمیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آسان تعلیم پیش کر دی ہیں گویا کہ جنت پہ پہنچا دیا ہے کامی ریشی ہوتا ہے کل کا خلاصی سمجھئے ہیں دل سے پڑھو کلمتان حبیبتان دو کلمیں ایسے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کے طرف میں نے دیکھا ہے شیخ و حدیث مولانا محمود سے کہ اس کلمیں کے پہنچے سے انشاءاللہ اللہ کی محبت ہوگی اللہ تعالی پہنچ جائے دیکھا کہیں ہے میں نے دیکھا کلمتان حبیبتان رحمان کے نزدیک محبوب ہیں تو جو سے پہنچے گا اللہ تعالی کے وصال کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالی تب پہنچے گا انشاءاللہ اللہ تعالی خفیفتان علیہ السلام جب اتنا بڑا کلمہ ہے دو ہو سکتا ہے بہت وزنی ہوں فرمایے نہیں خریفیتان علیہ السلام خفیفتان علیہ السلام اس کے کہنا مشکل نہیں ہے واقعی دیکھیں سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ علیہ وسلم اس کی یہ تھی پریہ کے ہتنے مجلدات بنے ہیں اس کے خفیفتان علیہ السلام زبان کو خفیفتان علیہ السلام سبحان اللہ بحمدی میں کبھی والی کہتا ہوں بھائی تم کو مدہ نہیں آتا گائم مدہ آتا اس میں مدہ نہیں آتا میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم دیکھ پڑھو کدھیں چلگتا ہے لڑکوں کو پڑھاؤ سکھاؤ دوسری دوسری چیزیں تم سکھا رہے ہو یہ چیزیں زبان پر حرکے خفیفتان علیہ السلام اللہ نے اس کو خفیفتان علیہ السلام تو میں تو اس سے انداز نہیں کہ اب ایسا کہوں گا نہیں کہ خفیف سندین پورا دین ہے آسان ہے کوئی دشواری نہیں ہے اگر کچھ کرنے ہی نہیں چاہے حلوہ کھانا کتنا آسان ہے کوئی حلوہ بھی نہیں کھائے مجھے ڈالنگ بھائی ہوگی تو اس کی بے کفی ہے نہیں اس کی ناہدنی ناکارگی ہے حلوہ کھانا سب لے کھانے دار لانا تب ہی کھانے ہی نہیں آج اس کے کھانے نہیں ہے کچھ بھی نہیں اس کے پہلے میں اب لا پہلے تمہارا جان سوار کام جانے ہیں میں پھر اس میں آپ میں کہوں گا کہ ضرور صرف تعلیبین میں علماء ہی نہیں ہیں عوام کو بھی پڑھنا چاہیے بلکہ یہ تیتنا آسان ہے کہ سو متو پڑھ لو بہت سی چیزوں سے بن جاؤ گا خفیفتان علیہ السلام نسان پر زبان پر خفیف ہے لیکن یہ بھی نہیں خفیف ہے کچھ درجے میں اس کا درجہ کم ہو بذلی کم نہیں سقی لطانفی میدان میدان میں بھاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ نہیں کہ مشکل ہی ہم قلبہ پہیں گے علماء سیغہ میں بہت سے مستقل ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کہنا بار ہوتا ہے لیکن غزور کی کلام یہ کہیں اسے قلبہ نہیں ملے گا اسے کم شمار کر آئے اس کو دوستو سقی اللہ تعالی فیلمیدان بھاری ہیں آتا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے حد وضل اخلاق کا ہوگا لیکن اخلاق عمل بھی نہیں ہے قلب نانی بل اخلاق ماہو آمالو قلوب تنگیل رما لکھتے ہیں نانی بل اخلاق ماہو آمالو قلوب جو آمالو قلوب ان کو اخلاق کہایاتا ہے جو آمال جوارے ہیں ان کو اپھاری اور آمال کہایاتا ہے جس طرح آمال جوارے کے ہم پابند ہیں تو اسی طرح کریں اسی طرح میں دوستو اخلاق یہ بھی بہت بری دورت ہے خلق عظیم سب سے بہت وزنی عملی ہے اور اخلاق یہ میں نے کہا کہ اخلاق تو یہ خلق جو ہے وہ قلب کی صفت ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہا نہیں کر سکے نیت کی وجہ سے آپ کو سواہمیں دے گا نیت المومن قلب امالی نیت اس بنا پر نیت تو اچھے کر ہی سکتے اللہ تعالی ہم سنوں کو اپنی نیتوں کی دوستگی کی بھی توفری محمد فرمائے نیت کی دوستگی بہت بڑی چیل سبحانہ رضا ہمارے بودھروں کی بہت توجہ اس پر آتی ہے نیت کی دوستگی مہا شاہ سبحانہ رضا میں دن ہی رہتا ہے کشے آیا ہو دن سے آرے مسکر ہے متوجہ کرتے تھے کہ آیا ہو تو دن کے لیے آؤ بہت کہتے تھے بہت کہتے تھے رہتے تھے کچھ ہی دن دن سال بڑھ رہے لیکن خوب انہوں نے عقص کیا تھا واقعی ان کے تعلیمات پر سنتا ہوں ہماری ساتھ تقرار کرتے تھے تعلیم الدین کا تقرار نہیں انہیں کے ساتھ کیا ہے حضر نے مقرر کیا تھا وہ کمرہ بھی موجود ہے جس میں ہمارے مولی عبداللہ سب رہتے ہیں رہتے ہیں کمرہ تعلیم الدین کا تقرار مہا شاہ رسول اللہ ساتھ ملی عبداللہ کے ساتھ تقرار کیا کفاری ہو کے جیسے بہر سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ تمام تعریف تمام منزح اللہ تعالی منزح اللہ تعالی منزح بلکہ شعب نقص بھی منزح شعب نقص بھی منزح نقص کا شعب بھی ان کے اندر نہیں ہے چونہ صاحب علم تعالی مبالغہ کے لئے اللہ کے لئے علم نہیں کہا تھا کیونکہ تا استباع ہے کہ تا تانیس لو حالی کہ تا مبالغہ ہے لیکن استباع اس کا ہے کہ تانیس لو اللہ کے لئے علم میں بڑے عبداللہ علم مبالغہ مبالغہ سبھ علم میں نہیں ہے اللہ مبالغہ تا تانیس مشعبت ہے لیکن سوالی نہیں ہوا نہیں شبہ تانیس ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ اللہ مولنہ سے کیا یہ آج کہا ہے ابھی تربہ میں نہیں کہا تھا یہ نہیں کہ شبہ ہے کہ اللہ جیس رابیہ اور پھرہ پھرہ نام ہے وہی ہے اللہ نہیں اللہ موسیقہ میں ہے پڑھے نہیں موسیقہ مغالی پڑھے جاتے نہیں اللہ میں بہت اندر کتاب ہے مجھ صاحب زبانی میں رکھا مرآز میں جیل میں تھے وہ دیکھ دیا ایسے عالم تھے ہمارے علوہ میں ایسے عالم تھے اللہ کا شکریہ سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ تمام نقائص سے بلکہ شعب اللہ تعالی کے صفات کو دل سے پڑھیں اس کے اشتہ ہزار کے ساتھ پڑھیں انشاء اللہ اسی سے سلوک تمام ہو سکتا ہے سلوک تمام ہو سکتا دل سے اللہ تعالی ہم سب نو کو بخار شریف ان کے لئے بھی انسان سواب کرتے رہن چاہیے جتنے محدثین ہیں سب کے لئے فقہ نے جسے کام کیا ہے محدثین نے بھی کام کیا ہے محدثین نے پورے جمع کر کیا بلکہ سوئی میں نے یہ کہا کہ انہیں نے جمع کیا اور علماء نے ہمارے بردہ علماء نے اس کو پڑھا پڑھا بیٹھے جہاں اسنجا کیا وہاں کیا شوہے سب معلوم ہے بہت محنت کیا ان حضرات نے محنت کی ہم کو بھی قدر کرنی چاہیے کہ آسانی سے چیزیں مل گئیں اور ان کے لئے دعا بھی کرنا چاہیے عیسائل سوا بھی کرنا چاہیے حقات عیمان بخاری بلکہ اور جتنے محدثین ہیں ان کا بڑا مقام ہے اس میں بھی اقتراف ہے محدثین اس میں کچھ ہے اقتراف بھی محدثین بعض محدثین بہر گیا سب ہم جمع کیا اقوال کو متقلمین نے اقاعد کو مبرہم کر دیا متقلمین فقہ نے حضور کے اقوال کو جمع کیا اور صوفیہ نے اقوال نبی صلی اللہ وآلہ سلام کو لیا سکعو و ازکو پیا و سکعو اس کی بھی ضرورت ہے جماعت کی اللہ تعالی ہر جماعت کے لوگ کو پیدا کرے با کمال مولی حبی صاحب تشریع لے گئے حضرت کہا تم اس سے کہلوائی کہ جا کہ دو مولی حبی حمال صاحب سے کہ اپنا کوئی نائب چھوڑ کے جائیں جو مرد ہے اپنی جگو کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا اس سے خود کروا جاتا بہت خواہش تھی کہ مولی حبی عمان صاحب کہ اپنا نائب چھوڑ کے جائیں جو جاتا ہے چھوڑ کے نہیں جاتا اس وقت کوشیر کیجئے کوشیر کیجئے کہ اپنا نائب حدیث میں چھوڑ جائیں بہت فکر تھی بہت تنامیدہ میں سے تھے بہت تعریف کرتے تھے ہمارے وستاد یہ فرماتے تھے ایک حدیث ہے چور چوری کر رہا تھا حضرت عیسیٰ نے ہاتھ پکن لیا کہا واللہ ماشا رکھتو مجھے کہا قسم ان لیک میں چھوڑ کیا کیا فرماتے صدق تو سچ کہ تم نے حضی عیسیٰ فرمائے اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ چوری کر لیا پھر بھی کر رہا تم سچ کر رہا اشکال ہوا شاہ صاحب نے جواب دیا بہت شاہ انوال ہمارے احمی اللہ کے یہ حال ہے جب اللہ کے نام کسی کام معاملی میں آجاتا ہے تو پھر اپنے دیکھئے اس چیز کی تقریب کر دیتا ہے کیونکہ اسے کہا واللہ ما سخت دو قسم اللہ میں نے چھوڑی کیا جب یہ کہا جب قسم اللہ کہا دیا پھر جھوٹی نہیں ہمارے وستاد بھائی انداز سکھا ہمارے وستاد بھی اسی مداز کے تھے بھائی آرمین دوستو بہت میں لائق نہیں تھا برا تقدر کچھ بھی نہیں سوچتا مزبیان کر دیا ہے آپ آج کی برکس سے اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیر دے ایمان بخاری کے لئے سلام آمین تمام طلبہ کے لئے جو نومی بخاری اللہ تعالی اس کتاب کے قدر کرنے کی توفیر میں عمدی طرح سے بھی علمی طرح سے بھی عقیدت کے ادبات سے جو ان پر مسئبتیں آئی ہیں وہ بھی ملہوز ہے جس پر اتنی مسئبت آئی کہ وہ کہتا کہ اللہ زمین اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اس کو اٹھا لیجئے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گئیبت تو صحیح بات کی نقل ہوتا ہے غیبت میں صحیح بات کو نقل کرنا یہی غیبت ہے یعنی صحیح بات کو بھی غلط کسی ہے اور اس کے ساتھ قوم کا معاملہ ہوا ہے اس کو ملہول رکھ ہم کو آنا چاہیے کہ اگر کوئی مسئل پر پریشانی آئے تو سمجھیں کہ ہمارے قابل کو آئی ہے یہ ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارے رفع درجات کا سبب ہوگا اللہ تعالی سبب تو کیا طریقہ ہے آمدللہ آرم کے لوگ بھی جو مالانہ کہاں آتے ہیں آنکل کو مو بھی آئے سال لگ گئے آئے کہاں میں تو کو دھو ہم لگ لیا تو ہی سلسلہ تو کی سلسلہ ہے تو میں بھی زمان سے کہتا ہوں اللہ تعالی آپ حضرات کے برکہ سے میری محفرت ہو جائے میں پہلی نقل کیا ہمارے حضرت مہ شاہ سلسل اللہ سر جائے دیا میں نے رائے دیا تھا مشکات کر پھاری ہو گئے تھے پڑھ لیا تھا اب دورہ پڑھنا تھا حضرت حضرت کے لئے جا رہے تھے مہ کہا پھلا سدا کے پڑھ لے نہیں میں تم کو پڑھا اس لئے میں تمام مر یاد کی تم یاد دیتا ہوں بخاری تم پڑھاؤ یہ کہا ان الفاظ میں تو میں بھی کہتا مر شدہ مر سامن بھی یہ لفظ کا مر مر برام سامن نے کچھ اور ہی میں تمام طالبہ کو خاصتا اسے جو آج بخاری شریف آئے ان کو جو حضرات اس کے تعلیم ہوں میری طرف سے بھیک اجازت ہے میں ان سب کو اپنی تمام مر بی یاد کی اجازت دیتا ہوں بخاری تو کیا تیمی جو بھی پہنے چاہے پہنے میری طرح سے سرا حتم اجازت ہے اب میں اپنی سعادت سمجھ کر آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں اس وقت سمجھ مجھ کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے ہم لوگ بھی پریشانیاں میں کچھ مصیبتیں ہیں اللہ ان مصیبتوں سے نجات کو لی آت فرمائے ہر کسی بھی خیر و برای شب کو مال